بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کے لئے مدرسے میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام اور مسئلہ اور جہاں شہر یعنی جائے بدائش جہاں آپ رہتے ہیں اس کا نام بتا کر آپ اپنے بارے میں استخارہ کروا سکتے ہیں اگر رزق کی بندش ہے جادو سطح علم ہے چلتا کاروبار رک جاتا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ اپنی بہن سے بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی اگر شادی یا رشتے کی بندش یا ہسپن وائف کا مسئلہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں گے انشاءاللہ تعالی آج کا خاص عمل رزق، دولت، غربت، مشکلات اور مصیبت ان سب کا خاص عمل جو آپ کو پہلے کبھی بھی کسی نے نہ بتایا ہو اس میں عملی موکل کے جو موکلات ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ اس عمل کو ٹھیک سے کر لیتے ہیں تو اور کسی بھی عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آج کی سب سے پیاری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھا رہے پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابل رکھے اپنے نفس پر قابل رکھنا اور غصے آ جانے پر بھی معاف کر دینا ایک چھوٹا سا حل بتاؤں اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کسی کی بات آپ کو اچھنی لگتی اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں ایک گلاس پانی لیں ٹھیک ہے نا بسم اللہ ساتھ میں تو آپ پڑھ کے پانی پی لیں چھوٹے چھوٹے گھنٹوں میں پانی پی لیں دو طریقے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اٹھ کے بھوزو کر لیں آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا اور ہلکا سا سر میں پانی کا استعمال کریں جب غصہ آیا ہو تو پھر تھنڈے پانی کا استعمال نہ قبی کریں ٹھیک ہے اگر دم سے انسان کا جیسے ٹھنڈا پانی پینے سے وینس جونسی ہوتی ہیں وہ دل کی طرف جو جا رہی ہوتی ہیں وہ اگر دم سے خراب ہو جاتی ہیں اور اس طرح اٹیک ہونے کا بھی خطہ ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح آپ نے جب بھی غصہ آئے تو جس طرح میں نے آپ کو دو تین طریقے بتائے ہیں وہ اختیار کریں انشاءاللہ اب اب اسہ ختم ہو جائے گا اور کبھی آیا بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ آج کا جو عمل خوص ہے یہ ایک نقش آپ کو میں نے دیا ہے یہ آپ نے بنانا ہے یہ نقش آپ نے بنانا کسی ہے جیسے پیسے ہوتی ہیں نوٹ پچاس کا نوٹ دس کا نوٹ سو کا نوٹ نہیں ہے تو پچاس کے نوٹ میں نہیں ہے دس کے نوٹ میں بنا کر اپنے آپ پاکٹ میں رکھیں گے تو بسم اللہ کو آپ نے تین منٹ آپ ٹائمر لگائیں تین منٹ پر چتنی آپ سے بسم اللہ پڑھئے جیسے آپ پڑھیں اس کے بعد دروشی پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جس مقصد کے لئے آپ نے یہ نقش اپنی جیب میں رکھ رہا ہے تو وہ نقش جو آپ کی جیب میں ہے وہ اللہ کے حکم سے اسی مقصد کو پورا کرتے ہیں نمبر ایک آپ نے یہ جو بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پاکٹ میں اپنے پرس میں اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں خواتین اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں اپنے روم میں رکھ سکتی ہیں اپنے گھر میں رکھ سکتی ہیں اگر ان کو گھر میں کام مطلب کہ کرتی ہیں کوئی باہر کام نہیں کرتی جاب نہیں کرتی لیکن انہیں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے یہاں تک کہ نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ پاک سے مانگو ٹھیک ہے اس نقش کو آپ نے کچن میں کسی بھی جگہ پر چپکا دینا ہے انشاءاللہ رزق ختم ہوگا ہی نہیں کبھی بھی اس کچن میں سے آپ کا رزق ختم ہونے والا نہیں ہے اگر کسی کی شاپ ہے کسی کا آفیس ہے تو وہاں پر کسی بھی جگہ وہ چھوٹا سے بلکل بنائیں بہت بڑا نہ بنائیں اپنے ہاتھ سے بنائیں چھوٹا سے بنائیں تین منٹ پہلے بسم اللہ پڑھیں منٹ کے بعد آپ یہ نقش بنائیں کاغذ پر صاف کاغذ پر بلکل چھوٹا انچ بھی ایک انچ دو انچ تک کا بس اس کا مطلب کہ ہو ٹھیک ہے سائز بس اتنا سا آپ نقش بنائیں اور یہ نقش کہیں پر بھی اپنے پرس میں پاکٹ میں اپنے پاس رکھ لیں اب جو پیسوں کے اوپر نقش آپ نے بنانا ہے بلکل چھوٹا سا بنانا ہے دعا کا نقش چھوٹا سا بلکل بنیں بلکل چھوٹا سا نقش بنیں نقش کو آپ نے جو سکرین پر چل رہا ہے وہ بلکل آپ نے کاغذ کے جہاں پر صاف حصہ ہوتا ہے وہاں پر سیدھی سائیڈ کی طرف بنانا یہ بھی یاد رکھئے گا اس کو فورڈ کر کے پیسوں کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں پیسہ ختم ہی نہیں ہونے والا جو لوگ کاروبار کرنے شروع کرنے جا رہے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس نقش کو آپ بنا کر پیسوں پر نہیں پیسے تو اللہ فاک دیکھنا کتنے ساری آپ کو اتا کرتے آپ یقین مانے کہ ایک بھائی تھے وہ ان کے سبزی کی دکان تھی ٹھیک ہے انہوں نے یہ عمل کیا بہت دفعہ وہ ہمارے پاس آئے کہ یہ عمل جو انسہ ہے انہوں نے پہلی دفعہ جب کیا اور پہلی دفعہ پہلے منت میں معاشرہ تین سے چار لاکھ رو گئے انہوں نے سبزی میں سے کمایا اور وہ اتنے اچھی بھائی ہیں وہ آج بھی ہمارے مدرسے کو ہیلپ کر رہے تھے ایک بھائی انڈیا سے آئے تھے اور ان کی درزی کی دکان تھی ان کی درزی کی دکان چلتی نہیں تھی تو انہیں بھی یہی نقش یہی طریقہ سمجھایا گیا تھا آپ یقین مانیں کبھی کسی اور عمل کو وہ کہتے ہیں باچی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑھ لی آپ بھی یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لئے کیا جائے گا کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ بہت خاص عمل ہے امن موقع کی طرح ہے اس کو اچھا دریقے سے کیجئے گا غلط نہیں کرنا اس کو نہ ہی اس کا غلط استعمال کرنا ہے اسے کے بعد اجازت دے اپنا خیال رکھے گا جزاک اللہ خیر ہے